تو شروعات وندے ماترم کی کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کون کون سی خبریں ہوں گے جس پر وندے ماترم میں ہماری نظر ہوئے اور آپ کو ہم وہ خبریں دکھانے والے ہیں تین سال میں پاکستان پر دو ائر سٹرائک سرجیکل سٹرائک سے اوری اٹیک کا بدلہ لیا اور ائر سٹرائک سے پلواما حملے کا لیکن پاکستان دھوکے بازی کی خال میں چھپا وہ بھیڑیا ہے جو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والا جس جگہ بھارت نے ائر سٹرائک سے آتنکی کیمپوں کو توا کیا تھا وہاں پھر سے کیمپ بنا لیے گئے ہیں سیدھا سا مطلب ہے پاکستان کا منصوبہ پھر سے بڑے آتنکی حملے کا ہے لیکن اب بھارت اسے وہ موقع نہیں دینے والا پچھلی بار میراز نے ائر سٹرائک کو انجام دیا تھا اور اس بار رافیل کی ائر سٹرائک سے توا ہو جائے گا پاکستان یعنی دوسری ائر سٹرائک کا ٹائم آ گیا ہے ہم آسمان سے ماریں گے قبر میں گاریں گے اور اسے سمجھائیں گے بالا کوٹ مت بھولو پاکستان دوسری خبر جو ہوگی وہ جان لیجئے کون سے دوسری خبر ہوگی موڈی یوگی کے شیو سادھنا یہ اس سے جڑیوی خبر ہے دیش کے پردان منتری نین موڈی بھگوان شیو کے پرم بھت ہیں شیو کے کرپا سے ہی ستہ کے شرس تک پہنچئے جب وہ گجرات میں تھے تو بھی سومنات کا آشیرواد دینے جاتے تھے اور جب واران اسی کے راستے دلی پہنچے تو بھگوان کاشی وشیونات کا آشیرواد انہیں ملا اور انہی کی طرح یوپی کے سی ایم یوگی آدھت تینات بھولے شنکر کے اپاسک ہیں اس لیے بھولے کے بھکتوں کے لیے نئی نئی سوگات دیتے رہتے ہیں کعور یاترہ کے دوران کعوریوں پر فول برسانے کے بعد کیلاش بھکتوں کے لیے سوگات دی ہے مان سروبر بھون تیار ہو چکا ہے جس میں یاترہ پر جانے والوں کے لیے ٹھہرنے کا انتظام کیا جائے گا اس کے بعد تیسری خبر پاکستان میں آپریشن تختہ پلٹ کی بات کریں گے تیرہ دسمبر یعنی کل پاکستان میں دیکھے گا گیارہ کا دم منارے پاک سے مریم کی للکار گونجے گی اور عمران اسے روکنے کے لیے بنا کر بیٹھے ہیں انہزی چوتھی خبر چوتھی خبر میں دیکھئے زہندوستان پر کسانوں کی مہا پنچائر جس میں آخل بھارتی چوپال سے کسانوں کی ہنکار اور ساتھ میں ہوگی پڑھتال کیا کسان آندورن کو کر لیا گیا ہے ہائی ہے لیکن ان سب کے بیچ سلہ کے راستے پر بھی کریں گے بات کیونکہ سمباد سے ہی بنے گی بات تو کان کھول کر سن لے دشمن چہرے کا کھول بدل کر رکھ دیں گے جو بیتا اتیاز ہوا اب کی بھوگول بدل کر دیں گے ابھی تو یہ سیدھی للکار ہے بہت جلدی بارودی پرہار بھی ہوگا کیونکہ بس اب بہت ہوا آج ساری دنیا آنکھیں کھول کر دیکھ لیں پاکستان نہ سدھرا تھا نہ سدھرا ہے اور نہ ہی کبھی سدھرے گا اس کی تو رگ رگ میں آتنکی بارود بہتا ہے اس کی فطرق میں ہی دہشتگردی ہے اور جب تک اس ناپاک دیش کا وجود رہے گا آتنک کا رکھ بیچ پنکتا رہے گا اور آج ہر دیش بک اور امن کے پیروکار میرے اس دعوے کو سبوت کے ساتھ دیکھ لیں بالا کوٹ میں پھر سے آتنکی اجگروں کا اڈڈہ تیار ہو چکا ہے وہی بالا کوٹ جہاں بم برسا کر ہندو یعنی ہند کے وائیو ویروں نے جیش کے آتنکی کیمپوں کو خبرستان بنا دیا تھا پھر سے وہی آتنکی بیچ پنپ گیا ہے اور اس بار آتنکیوں کی ہماکت دیکھئے کہ پردھان منتری موڈی اور ہمارے دیش کے خلاف نارے لگا رہے ہیں پر سن لو مسود کے آتنکی اجگروں پہلے میراز سے مارا اب کی بار بینہ سرحد پار کیا اسمان سے ماریں گے سیدھا قبر میں گاڑیں گے کیونکہ ہمارے پاس تمہاری موت رافیل ہے آج ساری دنیا اس سیکرٹ ٹیپ کو ٹھیک سی آنکھیں کھول کر دیکھ لے اور کان کھول کر سن لے کیونکہ بہت جلد رافیل کی شکتی سے لیس ہندوستان پاکستان کو پھر اس کی اوقات یاد دلائے گا اور اس بڑے ایکشن کی وجہ بن سکتا ہے زی ہندوستان کے ہاتھ لگا بالا کوٹ آتنکی کی کیمپ کا یہ خفیہ ٹیپ بالا کوٹ ایر سٹرائک 26 فروری 2019 اب کی بار رافیل سے ایر سٹرائک بالا کوٹ آتنکی کی کیمپ 12 دسمبر 2020 وہیں بالا کوٹ جہاں پر چلنے والے جائش کے آتنکی کی کیمپ کو ہند کے وائیو ویروں نے قبرستان بنا دیا تھا وہی بالا کوٹ جہاں سے جائش سرگنا مسود اپنے آتنکی اجگروں کے ساتھ ہندوستان کے خلاپ آتنکی منصوبوں کو انجام دیتا ہے اسی بالا کوٹ میں باجو اور عمران کی شہ پر ایک بار پھر سے ہندوستان کو لہولوان کرنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے بندوک سے فائرنگ کرتے آتنکی اور زبان سے بھارت ویرودی نارے پاکستان کی آتنکی ارادوں کو بینکاب کرنے کے لیے کافی ہیں یہاں ہر گستاخی کا مہتوڑ جواب دینے والے ہندوستان اور دشمن کو سیدھے للکارنے والے پردھان منتری کے خلاپ نفرت بھری آوازیں ہی سنائی دے رہی ہیں یہ ہمارا سی دانت ہے ہم گھر میں گز کے مارنگے آتنکی کیمپ کا یہ خفیہ ٹیپ پاکستان کے خیبر پختنخواہ صوبے کے منسیرہ زلے کے پہاڑوں میں بسے بالاکورٹ ایلوسی سے مہز ساٹھ کلومیٹر دور کا ہے یہاں پہاڑوں میں گھنے جنگل اور انچے انچے پیڑ ہیں جن کے پیچھے چھپ کر آتنکی مسود ازہر اپنا کیمپ چلاتا ہے مطلب آتنکی فیکٹری چلانے والا پاکستان اب بھی نہیں بدلا لیکن اس بار آتنکیوں کی بوخلاہت ناروں کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہے کیونکہ اب ہندوستان بدلا لینے کا انتظار نہیں کرے گا بلکہ بغیر بارڈر پار کیے ہی آتنکیوں کو جہنم پہنچا دیگا پہلے تین سو آتنکی مارے تھے اب کی بار تین ہزار ماریں گے اور وقت ابھی بریکنگ نیوز کا ہوا ہے دیکھئے بڑی خبر تو آپ کو بتاتے ہیں کہ بی جے پی سانسد کے ارجون سنگھ کے گھر گئی بنگال پولیس پچھے بنگال کے نوچ چوبیس پرگنا سے بڑی خبر ہے جہاں پر بی جے پی سانسد ارجون سنگھ کے گھر بنگال پولیس تلاشی کے لیے پہنچی ہے پولیس اور ارجون سنگھ کے بیچ کافی بحث بازی ہوئی حالانکہ ارجون سنگھ گھر کے گیٹ پر ہی بیٹھ گئے اور پولیس کو اندر جانے نہیں دیا بتایا جا رہا ہے کہ پولیس ایک پرانے کیس میں سرچ آرڈر لے کر گئی ہے اور یہ دیکھئے سب سے پہلے یہ تصویریں صرف زی ہندوستان پر پولیس اور سانسد کے بیچ کئی یہ بحث اور پولیس کی جو منوانی پسچم بنگال میں دیکھنے کو بھی لیے وہ دراصل کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور ایک بار یہاں پر بزرکی سانسد کے گھر میں تلاشی لینے کے لیے پہنچی اور سانسد صاحبی گھر پہ باہر ہی بیٹھ گئے اور یہ تصویریں اسی بانگی کو پیش کرتی ہوئی بات واپس ہم اسی پاکستان کی کرتے ہیں اسی آتنگ کی فیکٹری کی کرتے ہیں گھر میں گھس کر ماریں گے تین سو نہیں تین ہزار ماریں گے یہ موہ توڑ جواب دینے والا نیا ہندوستان ہے ہمارے شورے پر پراکرم پر شک نہیں کرتے گیا کرتے اور بالا کوٹ میں ہند کے گھاتک لڑاکو میراج سے لیزر گائیڈڈ بم برسا کر یہی سندیش دیا لیکن اب کی بار بینا بارڈر کیے پار آسمان کے بیتاز بادشاہ رافیل سے ہوگا انتیم پرہار پہلے تو قبرستان بنے آتنگ کی کیمپ میں مچی تواہی کا اندازہ بھی لگ گیا اس بار اتنے آتنگ کیوں کو جہنم پہنچائیں گے کہ قبر خودتے خودتے تھک جاؤ گے اور زمین کم پڑ جائے گی اس لئے کہتا ہوں بڑے قبرستان بنانے کی ابھی سے تیاری کر لو سرجکل سٹرائک ائر سٹرائک ٹیرر کیمپ ایکٹیو رافیل سے پرہار دشمن کو گھر میں گھس کر مارا ہے ضرورت پڑی تو دشمن کو پھر گھر میں گھس کر ماریں لیکن رافیل کے ساتھ بینہ باڑر پار کیے قبر میں گاڑیں گے اور نشانے پر ہوگا بالا کوٹ میں پھر سے شروع ہوا آتنگ کی کیمپ شترو سنگھارک رافیل کی جد میں آنے سے کوئی زندہ نہیں بچے گا اور نہ ہی بچے گا اس آتنگ کی کیمپ کو چلانے والا جیشت سرگنا مسود ازہر اور اس کا بھائی راؤوز بس صحیح موقع پر ایک پرہار سے اس ٹارگٹ کو حاصل کر لیا جائے گا فرانس زیمیلے رافیل بیمانوں میں گھاتک میٹیئر اور سکلپ میزائلیں لگی ہیں میٹیئر میزائلیں ایک سو پچاس کلومیٹر تک ٹارگٹ پر سٹیک نشانہ لگانے میں سخشم ہیں جبکہ بالا کوٹ تو محض ساٹھ کلومیٹر دور ہے جبکہ سکلپ میزائلیں تین سو کلومیٹر دور زمین پر کسی بھی ٹارگٹ کو تباہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ رافیل سو کلومیٹر کے دائرے میں دشمن کے چالیز ٹارگٹ کی پہچان کر سکتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ بالا کوٹ کے آتنگی کیمپ میں خوف کا میٹر آئی ہے آتنگی بھارت ویرودھی نارے ہوا میں اچھال تو رہے ہیں پر ان کے ناروں میں باکھلا ہٹ بھی محسوس ہوتی ہے اور وقت ہوا ہے بریکنگ نیوز کا تو بڑی خبر آرہی ہے پسچم بنگال سے پسچم بنگال میں ایک اور بی جے پی کارکرتہ کی ہتیا ہوئی ہے نورٹ 24 پرگنا میں بی جے پی کارکرتہ کی ہتیا کی خبر ہے بی جے پی نے بی جے پی کارکرتہوں پر حملے کا آروپ لگایا اور حملے میں بی جے پی کے چھے سے ساتھ کارکرتہ گھائل ہوئے ہیں یہ جانکاری مل رہی ہے تو ایک بار دیکھئے بنگال میں جو رکت رنجت سیاست ہے سیاسی تصویر ہے خون کی لہرے ہیں وہ ایک بار پھر سے نظر آرہی ہے کیونکہ بنگال میں ایک بار پھر سے بی جے پی کارکرتہ کے ہتیا کی خبر سامنے آرہی ہے واپس بات ہم اسی پاکستان تھی کریں گے جتنے نارے لگانے ہیں لگا لو جتنا زہر اگلنا ہے اگل لو لیکن سات سات ایک تاریخ بھی یاد کر لو 26 فروری 2019 جب گھر میں گھس کر مارا تھا تمہیں آتن کی سرگنا دم دوا کر بھاگ نکلے لیکن 300 کے آس پاس آتن کی اجگر مارے گئے تھے لگتا ہے اتنی جلدی بھول گئے تو تھوڑا یاد داس پر زور ڈالو چلو پھر تمہیں بتاتے ہیں اُس دن ہوا کیا تھا جہاں سے بھی خطرہ ہوگا وہاں پر گوز کر کے ماریں گے اور اگر وہ گولی ماریں گے تو ہم گولا ماریں گے تاریخ 26 فروری 2019 بارہ مراج ویمانوں میں ہند کے بائیو ویروں نے ایل او سی کو پار کیا اور بالاکورٹ کے آتنگ کی اڈے پر بارودی موت برسائی آپریشن کو انجام دینے کے لیے بارہ مراج ویمان ایل او سی سے 60 کلومیٹر آگے پاکستان کے خیبر پختن خواہ علاقے میں بالاکورٹ کے اوپر پہنچ چکے تھے مراج ویمانوں نے چھے بم کرائے اور زمین پر موجود جیش محمد کا ٹھیکانہ اس کا کنٹرول روم الفہ تین تباہ ہو گیا آتنکیوں کے اڈے پر بم پرس رہے تھی تو دوسری طرف ہیلوسی پر موجود ہیرون ڈرون لگاتار نگرانی رکھ رہا تھا ہوا میں ہی ویمانوں میں اندھن بھرنے میں سکشم ویمان آئی ایل 78 بھی ہوا میں مدد کے لیے تینار تھی بھارتی یہ وائیو سینہ کا فائٹر پلین جاگوار اس حملے کی ریکارڈنگ کر رہا تھا پاک کے اپ 16 بیمانوں نے جوابی حملے کے لیے اڑان بری لیکن مراج 2000 اور بارہ کی سنکھائیں موجود فائٹرز کا آبھاس ہوتے ہی پاکستانی بیمان واپس لوٹ اس بورے آپریشن پر پی ایم رکشا منتری اور این ایسی وار روم سے نظر رکھ رہے تھے وقت صبح چار بچ کر چار منٹ 21 منٹ میں بینا کسی نقصان کے ہمارے جانباز پائلٹ لوٹ آئے اور آپریشن کمپلیٹ کا سگنل آیا دیکھیں بالکوٹ کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا لیکن اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پورے پاکستان میں خاص کر کے پی اوکے میں کہاں کہاں ایکٹیو ہے آتنگ کی کیم جہاں کسی بھی بڑی کاروائی کی ضرورت ہے آپ کو بتاتے ہیں کیسے پاکستان میں چلتی ہے آتنگ کی پاٹ شالہ پہلا سٹیک پہلا پاٹ ہوتا ہے کیمپ کا نام ہے دورہ بیت اُل رزوان یہ پنجاب کے مریڈ ایک میں موجود آتنگ کی کیمپ میں دیا جاتا ہے اس میں لڑاکو پروسکشن ہوتا ہے اور اسی طرح دوسرا کیمپ ہے تبوک کیمپ کیبڑی اور جو حبیبولہ فورسٹ میں موجود اور یہاں ہتھیاروں کی ٹریننگ دی جاتی ہے صرف اتنا ہی نہیں ایک کیمپ جس کا نام ہے اکسا مسار کیم یہ شوائی نالا مزفرہ باد میں موجود ہے اور یہاں پہ میپ پڑھنے اور جی پی ایس سسٹم کو سمجھانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور کیمپ کا نام ہے کراچی فود سینٹر یہ مزفرہ باد میں ہے جہاں راشن کی ویوستہ کیسے کرے آتنگ کی اس بارے میں ٹریننگ دی جاتی ہے مزفرہ باد میں ہی دیکن آتنگ کی کیمپ بھی ہے جہاں دیواریں چڑھنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے مزفرہ باد میں مسکر خیبر بھی ہے جہاں فیدائن پرشکشن دیا جاتا ہے اسی طرح خالد بن ولید ہے جو مزفرہ باد جماعت الدعوہ میں موجود ہے اور یہاں کے بارود کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جائے اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے تو دیکھئے یہ ہے پوری ٹریننگ کا سلسلہ اور ٹریننگ کی ضرورتیں اس بیچ ایک آرہی ہے بڑی خبر وہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد اچھل خبر کی طرح پڑے گے اس کے ماؤں میں دبنگوں کی گنڈا گرتی سامنے آئی ہے سڑک ہاتھ سے کے بعد کار سوال لوگوں نے بس ڈرائیور کو بے رہمی سے پیٹا ہے بس اور سکوٹریوں کی ٹکر کے بعد بندوق دھاری لوگوں نے ڈرائیور کی بے رہمی سے پیٹائی کی تصمیر آپ کے ٹیوی سکرین پر ہے اور اس کے بعد موجودہ لوگوں جو ہاں پہ تھے تماش بین بنے ہوئے تھے ان لوگوں نے ویڈیو بنا کر اسے وائرل کر دیا تو پیوکے میں سرجیکل اسٹرائیک اور پھر بالاکوٹ میر اسٹرائیک اس طرح کے فیصلے لینے کے لیے آتم بل اور گہن چنتن کی آوششکتہ ہوتی ہے اور اس طرح کی ارجہ آتم شکتی کاشروت کے کینڈر میں عشور کی ارادنہ سے بھی ہوتی ہے پردان منتری نائن مودی شیو کے پرم بھکت ہیں اور یو پی کے سی ایم یوگی آدیت تینات بھی شیو کے پرم اپاسک ہیں دونوں شیو کی ارادنہ کرتے ہوئے شیو کے بھکتوں کے لیے پراتھنا کرتے ہیں اور اسی کڑی میں سی ایم یوگی نے کہل آج جانے والے یاتریوں کو مانسر اوبر بھون کی سوگات دی ہے دیکھئے سیکھ جائے جائے بابا بھولے جائے جائے کردہ شیو کے اپاسک پی امودی شنکر کے بھکت سی ایم یوگی مودی یوگی پر شیو کی کرپا بھولے کی بھکتی سے مل گئی ستتا اور ستتا کے دوارا ہی یوپی کے سی ایم یوگی ان وادوں کو پورا کرنے میں جھٹے ہیں جو انہوں نے گوشنا پتر میں کیے تھی کامانیوں پر پھول برسانے کا وادہ پورا کیا اور اب کیلاش مانسر اوبر یاترہ جانے والے بھکتوں کے لیے دلی کی پاس بنا دیا مانسر اوبر بھون گازی آباد کی اندیرہ پورا میں مانسر اوبر بھون تیار کیا گیا ہے مکھے مندری یوگی آدی تیناتھ نے اُتھ گھاٹن کیا اور شیو بھکتوں کو سمارپت کر دیا اور کیلاش مانسر اوبر کی یاترہ کو سوہارم بکنے کے لیے اس سمجھ جو ہم لوگ نے کارکرم کیا تھا کہ نہیں یاترہ میں جانے والے پرتیک سردھالوں کی بھی ہم لوگ دیکھ بھال کریں گے اس سراشی کو پچاس ہزار سے یوگی آدی تیناتھ جب گوراکپور سے سانسر تھی تب بھی گوراکناتھ مٹھ میں دن کا آرمب شیو آرادھنا سے اُتھا تھا اور لخنو پہنجنے پر بھی وہی کریا جاری ہے شیو پاسنا سے ارجا گرہن کرنے کا سار یوگی آدی تیناتھ کو اپنے گروہ مہند اویدیناتھ سے ملا ہے انہیں کے پدچنہوں کو تھامے ویسے شیو کی اُپاسنا سے ملنے والی ارجا سے سنکلپ اور سٹیک فیصلے لینے کا بل ملتا ہے پردھان منترین نرینر موڈی اور یوگی آدی تیناتھ شیو کی کرپا پانے کے لیے ان کی شرن میں جاتے ہیں ارادہ کرتے ہیں اس کے علاوہ اپنے سامر تھے کے انسار شیو دھام جانے والے شردھالووں کو سوگات اور سوویدھاؤں کا بھی ان کا خیال رکھتے ہیں موڈی سرکار کے دور میں کیلاش مانسوبر سری لے کر کے دارناتھ تک کئی یوجناوں کو ہری جھنڈی بھی ملی ہے بھی ام موڈی نے کھلوایا ناثولا دھوار سی ام یوگی نے بنوایا مان سرو اور بھون بھی ام موڈی نے اروناچل تک بچھوایا سڑکوں کا جات سی ام یوگی نے کیلاش یاترہ کو دیا ایک لاکھ کانودان کیلاش مان سرو اور کے درشن سے شیو بھکتی کا جو امرت پرابت ہوتا ہے وہ جنم جنمانتر کی پاپوں سے مکتی دیلا دیتا ہے شیو کی آرادھنا میں شکتی اور شانتی دونوں کی ہی سمپورنتا ہے اسے یوگی اور موڈی دونوں سمجھتے ہیں تب ہی تو شیو بھکتوں کو سوگات کی جھڑی لگا دی ہے پہلے تیار ہوئے مان سرو اور بھون کی باریکیاں جان لیجئے پھر آپ کو پی ام موڈی کی شیو بھکتوں کو سوگات کے بارے میں بتائیں گے گازی آباد میں تیار مان سرو اور بھون اندیرہ پورم کے شکتی کھنڈ میں بنا ہے غریب نو ہزار ورگ میٹر بھومی پر بنے کیلاش مان سرو اور بھون میں سو کمرے ہیں اسے غریب ستر کروڑ کی لاغت سے تیار کیا گیا ہے بھون میں کیلاش مان سرو اور جانے والے یاتریوں کو سبھی سوویدھائیں پردان کی جائیں گی اس کے علاوہ اترا کھنڈ کے چار دھام یاترہ اور کشمیر میں بابا امرنات کی یاترہ پر جانے والے شردھالوں کو بھی اس لاغن میں رکھنے کی سوویدھا دی جائے گی اس بھون کے نام پر ہی ہوگی اور وہ کیلاش مان سرو اور کے نام پر سبھی پرکار کی بھارمک یاتروں کو تیز کے اندر کرنے کی لئے پوری سوڑا اپنات کرادی کا یہ کیلاش ہوگا ایک طرف یوپی سرکار شو بھکتوں کو سرویدھا دے رہی ہے دوسری طرف کے اندر سرکار نے کیلاش مان سرو اور یاترہ کو اور آسان بنا دیا ہے 2014 میں جب موٹی ستہ میں آئے تو اسی سال چین کے پریسیڈنٹ شی جنپنگ کا دورہ ہوا تھا اس وقت کیلاش مان سرو اور کو لے کر احتیاسک اعلان ہوا تھا چین نے پہلی دفعہ کیلاش کے لیے ناتھولہ سے سڑک مارک کھولا تھا میں پریسیڈنٹ سی چینپنگ کا بھارت کے سبھی لوگوں کی طرف سے اس بات کا آبھار پرگڑ کرتا ہوں کہ انہوں نے کیلاش مان سرو اور یاترہ کے لیے ناتھولہ سے ایک نیا راستہ کھولنے کی انمتی دی ہے یہ نیا راستہ اتراخن کے راستے کے اترکت ہوگا ناتھولہ کے راستے سے کئی سوہدائے ہیں موٹر سے کائلاش مان سرو اور تک یاترہ کی جا سکتی ہے اس سے بشیش کر بوڑھے ترثیاتریوں کو لاب ہوگا ترثیاترہ کم سمیمے میں پری کی جا سکے گی اور اب بھارت سے کافی مان سرو اور میں ترثیاتری کائلاش مان سرو اور جا سکتے ہیں کئی مائنوں میں یہ نیا راستہ برسات کے موسم میں بھی سرکشت ہو اتنا ہی نہیں کائلاش جانے والے بھکتوں کے لیے ویزا میں ڈھیلائی اور کئی طرح کے اندان بیمار آشی تک بڑھائی گئی اس کے علاوہ پوروطر کے راجیوں میں ریل نیٹورک سے لے کر سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے جس میں ناتھولہ تک پکی زڑک تیار ہے شیو بھکت سیدھے ناتھولہ پہنچ سکتے ہیں اور وہاں سے بورڈر پار کر کے کائلاش مان سرو تو بابا بھولے کی بھکتی میں کتنی شکتی یہ تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن ان کے کتنے بڑے اپاسک موڈی اور یوگی ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے لئے تھوڑا سنتظار آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ وندے ماتر میں رکھنے چھوٹے سے بریک کے لیے فوراں واپس آ رہے آپ کہیں مجھ جائیے دیکھتے رہیے ہندوستان تو بات اب ہم موڈی اور یوگی کے شف بھکتی کی کرتے ہیں موڈی اور یوگی شف کے کتنے بڑے اپاسک ہیں یہ اب آپ کو دکھاتے ہیں دراصل دیش کے پردھان منتری بننے سے پہلے بھی موڈی دیش کے کئی شف دھام کی یاترہ کر چکے ہیں اور جب گجرات کے مکہ منتری تھے تب سومنات کا آشیرواد لینے پہنچتے تھے اور پی ایم بننے کے بعد بابا وشونات کا آشیرواد لیتے ہیں ویسے ہی یوگی بھی شف کی نگری کاشی جب بھی جاتے ہیں وشونات کے درشن ضرور کرتے ہیں جب نریندر موڈی وارانسی کی بطور پرتیاشی نامانکن بھرنے آئی تھی تب بابا وشونات کے درشن کیے تھی اور اعلان کیا تھا کہ سومنات کی دھرتی سے آکر وشونات کے آشیرواد سے وہ ویجے رت پر سوار ہوں گی تاریخیں بدلتی رہیں لیکن بابا کا آشیرواد بی ایم موڈی کو ملتا رہا دوسری دفعہ بھی وارانسی سے پردھان منتری نریندر موڈی بھاری بہومت سے ویجائی ہوگی اسی لیے جب بھی پردھان منتری نریندر موڈی وارانسی جاتے ہیں تو کاشیو وشونات کے دربار میں حاضری لگاتے ہیں یہ ٹھیک اسی طرح ہے جب نریندر موڈی گجرات کے تین بار موکھی منتری رہے تھی تب وہ ہر سال سومنات بابا کے درشن کے لیے جاتے تھی ان کا آشیرواد لے کر ہی سیاست میں اس مقام تک جا پہنچے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی شیو کا آشیرواد دینے کے لیے بابا کے دھام کی دارنات بیجا چکے ہیں وہاں ایک ویشش کٹیا میں آرادنا کی تھی بابا کی دارنات میں ویشش طرح کی وطروں کو پہن کر پیام موڈی دو دن وہاں رہے تھے شیو کی بھکتی میں لین رہنے والے موڈی ستہ سے دور تھے تب بھی بھولے کے دھام درشن کرنے جاتے تھے یہ کیلاش مان سروور کی تصویریں ہیں جب نریندر موڈی بابا کیلاش کی کرپا پانے وہاں پہنچے تھے پردھان منتری بننے کے بعد موڈی کیلاش نہیں جا پائے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کیلاش جانے والے بھکتوں کے لیے کئی یوجناوں کا اعلان کیا ہے ٹھیک اسی طرح سیم یوگی بھی بھولے نات کے بھکت ہیں موڈی کدار گئے تو وہ بھی کدار کی درشن کر آئے ہیں اور ویشونات کی کرپا لینے جاتے رہتے ہیں شیو کی اپاسنا میں لین رہنا ان کی دینک دنچریہ میں شامل ہے گورکنات دھام میں شیو مندر میں یوگی شیو کی آرادھنا کرتے رہے ہیں اور جب بھی وہاں جاتے ہیں تو اسی طرح بھولے کے بھکت بن جاتی ہیں اور اس بیچ ایک بڑی خبر ابھی آ رہی ہے کسان نیتا گرونام سنگھ کا دشن چوٹالا پر حملہ یہ دیکھئے زبانی جنگ اس طرح سے تیز ہوتی جاری ہے کہا ہے کہ دشن چوٹالا نے کسانوں کو دھوکہ دیا ہے تو کسان نیتا گرونام سنگھ نے دشن چوٹالا پر کسانوں کو دھوکہ دینے کا آروپ لگایا ہے اب بات کریں گے پاکستان کی سیاست کی کیونکہ پاکستان کی سیاست کا کل کا دن جو ہے وہ بہت بڑا دن ہے بس کچھ گھنٹوں میں لاہور میں گیارہوی پکشیدل عمران سرکار کے خلاف بڑا اعلان کرنے والے ہیں اس کے بعد تیہ ہوگا عمران کی ستہ جائے گی یا بچے گی لیکن عمران خان نے بھی اسے روکنے کے لیے ایک زہریلا پلان تیار کیا ہے کرونا کا بہانہ عمران کی ستہ تو گئی آتنکیوں کا سہارا میدان میں چھوڑا پانی شیر پر سنگران ڈرپوک اور نکارہ وزیر آزم کی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے بس چند گھنٹوں بعد وہ ہونے والا ہے جسے عمران کتائی دیکھنا نہیں چاہتی تیرہ دسمبر کو لاہور کے منارے پاکستان میں گیارہ وپکشیدلوں کا جلسہ ہے لہٰذا کورونا کو ڈھال بنانے سے لے کر آتنکیوں کا زہرہ تک لیا جا رہا ہے جلسے والے میدان میں پانی تک چھوڑ کر ریلی روکنے کی کوشش ہو رہی ہے اب سب سے نئی بات یہ ہے کہ پاکستانی شیر نے مطلب مریم اور وپکشیدلوں کی ریلی سے پہلے پاکستان میں شیر پر سیاسی سنگرام چھڑ گیا ہے مریم کے سمرتھک ریلی میں شامل ہونے کے لیے لاہور میں اصلی شیر ہی لے آئے مریم تو مریم عمران کے بھی کیا کہنے ساری حکومت شیر لانے والے سمرتھک کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے پی ڈی ایم سے کورونا کرونا پاکستان میں آپریشن تختہ پلٹ کورونا سے نہیں ڈرتے عمران حالانکہ پاکستان میں اس وقت 42 بات پر ہی مچا ہے کہ سب کے لیے کورونا خطرناک ہے پر عمران اور ان کی پارٹی تحریک انصاف کو کورونا سے در نہیں لگتا اس لیے پی ڈی ایم کو کورونا کی دوہائی دینے والے عمران کی پارٹی کے کارے کرتا جلسے کر رہی ہیں وہ بھی بینا ماسک اور ساماجک دوری کا خیال رکھے مطلب پاکستان کے پردھان منتری دوہرے ماپدندہ اختیار کر رہے ہیں لیکن ان کی چال ایک نہیں رہی کیونکہ پی ڈی ایم کے جلسے کی تیاریاں اب شروع ہو چکی ہیں اس لیے اب عمران خود پیچھے ہو گئے ہیں اور حکومت میں شامل سہیوگیوں کو آگے کر دیا ہے عمران چاہے جتنا مہچ ہی پالے سو بات کی ایک بات یہ ہے کہ لاہور میں اس بار مریم دہاڑیں گی اور اسلام آباد تک پھر گو نیازی گو کی گونج سنائی دے گی اب سوال یہ ہے کہ آخر کل کیا ہو سکتا آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان میں کچھ کیا کل کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے یہ سمجھئے گیارہ ویپکشی پارٹیوں نے کھولا ہے مورچہ مریم کی ہنکار سے اب عمران کی گھپرات بڑی ہے اور مریم کے ساتھ مولانا فضل رحمان بھی ساتھ ہیں تیرہ دسمبر کو لاہور میں بڑی ریلی ہونی ہے اور ریلی میں تیہ ہوگا عمران سرکار کا مستقبل یعنی ویپکشی دلوں کے سانسد ساموہی کی ستیفہ دے سکتے ہیں اور ویپکش کی دوبارہ نشپکش چناؤ کرانی کی مانگ عمران خان نے لاہور میں بھاری پولیس بل اس کے بعد تینات کر دیا اور تیرہ دسمبر کو سرکار اور ویپکش میں آر پار کی لڑائی ہونے والی ہے تو یہ لگبھگ لگبھگ تیہ ہے کہ تصویر کس طرح سے بدل سکتی ہے لیکن اب پڑوسی دیش پاکستان سے جڑی وہ خبر جو آپ کے لیے بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں عمران کے ستہ ویروت کے ناروں سے دہل رہی ہے اور گیارہ ویپکشی پارٹیاں اب نیازی کے خلاف فائنل جنگ کا اعلان کر چکی ہے اور تیمانی ہے کہ عمران کا کاؤنڈاؤن اب شروع ہو گیا ہے سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے جو پی ڈی ایم کے صدر نے اناؤنس کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پارٹی قیادت کے پاس تمام پارٹیز اپنے استیفے جمع کریں جلسہ انشاءاللہ وہیں ہوگا اور ضرور ہوگا اور انشاءاللہ بھرپور ہوگا عمران خان کی کرسی جانے والی ہے پاکستان میں عمران سرکار کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے لاہور میں گیارہ ویپکشی پارٹیوں کی جو ریلی ہونے والی ہے اس سے نیازی کی حکومت ڈری ہوئی ہے کیونکہ ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ جلسہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا اور ہر قیمت پر لوگ آئیں گے اس جلسے میں اور ہر طرف سے لاہور وہ لوگوں کا مرکز ہوگا اور تیرہ دسمبر لاہور کا ایک بہت ہی تاریخی دن ہوگا تو اس حوالے سے بات چیت چلتی رہی ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ ہم نے اگر انہوں نے ایک راستہ روکا تو ہم نے دوسرا راستہ بنانا ہے اگر انہوں نے دوسرا راستہ روکا تو ہم نے تیسر راستہ بنانا ہے لیکن ہم نے یہ آپ کو نہیں بتانا دی اس سے پہلے عمران سرکار نے ملتان کی ریلی روکنے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور سڑک پر ہی وپکش نے عمران کے خلاف مورچہ کھول دیا تھا اگر یہ جالی حکومت روکے گی تو تیرہ دسمبر کو رک جاؤ گے اگر مینارے پاکستان میں جلسے کی اجازت نہ ملی تو کیا جلسہ نہیں ہوگا اگر ملتان کے لوگ جلسے کی اجازت نہ ملنے پر سڑک پہ کھڑیوں کی جلسہ کر لیتے تو لہور تو لہور ہے نا لہور بولتا ہے تو پورا پاکستان بولتا ہے اتنا ہی نہیں وپکش نے جو اسطیفے کا پلان بنایا ہے اسے سنسط سے لے کر اسیمبلی تک میں محض آدھے نمائندی رہ جائیں گی اور اس سے پاکستان میں دوبارہ چناؤ کرانے پڑ سکتے ہیں لیکن اس سے بھی بڑا اور خوفناک پلان باجوا کے دیماغ میں چل رہا ہے آخر عمران پاکستان کی ستہ سمحلنے میں کیوں ناکام ہے اس کی وجہ کو ذرا سمجھئے دیکھئے وجہ نمبر ایک بھرسٹا چار کیونکہ پاکستان میں جس حساب سے بھرسٹا چار کا بولبالا ہے تھوڑے دن پہلے ہی زیندوستان نے ایک خبر آپ کو دکھائی تھی کہ کس طرح سے چینی گھوٹالا ہوا اور عمران کے قریبی دراصل اس چینی گھوٹالے میں شامل ہے جس پاکستان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ اتنا بڑا کروڑوں کا گھوٹالا چینی کا ہو جاتا ہے دوسری وجہ ہے اسانتوش کیونکہ یہ ایک دم صحیح پرستطی ہے جہاں بھرسٹا چار ہے اور لالچ ہے اس کے بعد اسانتوش کی استطیتی ہے دراصل ستہ میں جو بیٹھے ہیں سیش سکھر پر وہ لگاتار اپنی اس اسانتوش کی بھاونا کو پوری طریقے سے اجاگر کرتے ہوئے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں کرز میں ڈوبا ہے پاکستان سعودی آر کی حالت پتا ہے اب جس طرح سے ڈنڈا چلا رہا ہے سعودی آر ہے بھک مری کہا تھا نا روٹی کے لیے بھی وہاں پر مہتاج ہے بیروزگاری انڈسٹلائیشن ہوا نہیں بیروزگاری وہاں پر ہے کورونا کورونا کی مارج وہاں پر اتنی زیادہ تھی لیکن عمران دراصل کچھ بھی نہیں کر پائے اور کٹ پتلی پی ایم کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اس بیچ ایک بڑی خبر ابھی آ رہی ہے سب سے پہلے وہ خبر آپ کو بتا دے بڑی خبر ہے دلی میں کسانوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے سرکشہ بل alert پر ہیں اور سنگھو بارڈر پر بھاری سنکھیا میں اب پولیس بل تینات کر دیے گئے ہیں راستہ بلوک کرنے کے لیے اترکت انتظامات بھی کیے گئے ہیں لیکن اتنا ہی نہیں تین لیئر میں ایک بریئر بھی بنایا گیا یعنی ایک بریئر تیار کر دیا گیا ہے تاکہ سرکشہ کے انتظام کیے جا سکے اور دیکھیں کس طرح سے لگاتا رہا بیاریکیڈنگ بھی کی جاری ہے کسانوں کا دوسری طرف جو موڈ ہے وہ لگاتا رہا اگریشتیو ہوتا جا رہا ہے اور آج بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کئی کسان نکل چکے ہیں پنجاب سے پنجاب سے وہ نکل چکے ہیں سنگھو بارڈر پر وہ پہنچ رہے ہیں بات اب کسان آندولن کی ہی کر رہے ہیں کیونکہ کسان آندولن کے سترہوے دن بھی نئے جوش کے ساتھ جاری رہا اور آپ کے آپ کے اپنے سب سے پسندیدہ چینل زی ہندوستان کا یہ مہا کورج کسانوں کو منڈی میں جڑے کئی سوالوں پر شنکہ ہے اس لیے آج زی ہندوستان نے دیش کے دس راجیوں کی الگ الگ جگہوں میں منڈیوں کے کسانوں کو اپنے ساتھ جڑا اور دیش بھر میں پھیلے ہمارے سنوارتاؤں کے ذریعے زی ہندوستان کے آخیل بھارتی چوپال میں کسانوں نے ہنکار بھری کھیت خلیہان پہنچا زی ہندوستان سب سے بڑی پنچایت میں ہوئی کسانوں کی بار منڈیوں میں کرشی خانونوں کی پڑھتا انداتا کی آخیل بھارتی چوپال کسان آندولن کے سترہ میں دن بھی زی ہندوستان نے انداتا کی آواز پر زور طریقے سے بلند کی کرشی خانون میں منڈیوں کو لے کر کسانوں کے بیچ جو شرنکہ ہے اس کی پڑھتال کے لیے دیش کے دست راجیوں میں ہمارے سنوارت داتاؤں نے کسانوں اور ویپاریوں سے پسل بکری کی پڑھتال دیکھئے بلکل دیش کے جو پی ایم ہے وہ فلال کسانوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ سنوارت جاری رکھئے کیونکہ حل سنوارت سے ہی نکلے گا لیکن فلال کوٹا کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں 27 پر ہم کھڑے ہیں سیملیا ٹول ٹیکس کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے کہ کسان سنگٹن یہاں پر فلال جمع ہوئے ہیں جب پردھان منتری نے فکی کے کارکرم کو سمبودیت کیا تو انہوں نے کسانوں کو کرشی کانونوں سے ہونے والے فائدے گنائے جن پر زی ہندوستان نے اسی وقت کسانوں کی اس مہا پنچائت میں ان سے پرتکریا لی جو چھوٹے چھوٹے جمین کے ٹکڑوں پر جندگی پالتا ہے اس کسان کا بھلا ہوگا اس سے نویش ہوگا نئے بازار کسانوں کے لیے انہوں نے کہا کولڈ سٹوریج کی شمتہ بڑھے گی نئے شمتہ بڑھے گی وہ آدھونک بھی ہوگا اور اس کا سیدھا فائدہ کسانوں کو ہوگا اب چھوٹے کسان کو کیا پائدہ ہوگا چھوٹا کسان تو کیبل جو بڑے پونجی پتی ہیں جو نویش کی بات کرتے ہیں یہ کسان چھوٹا کسان نویش کی بات سے نہیں جانتا کئی بار منڈیوں میں بھیجا جاتا ہے لیکن اگر کانٹریکٹ لگ دیا جائے گا کہ آپ کا فصل اتنے سے کم پر کوئی نہیں خریدے گا تو اتنا تو آپ کو باجار کی منڈیوں میں بھی ملے گا باجار کی منڈیوں میں ملے گا ہمیں حالانکہ ایم ایس پی ہمیں ابھی ملتا نہیں ہے کسان مہا پنچائت کے درمیان جہاں کسانوں نے گم پیر چرچہ کی وہیں اپنے آندولن میں لوگ گیتوں اور بھجن کرتن کو بھی شامل کیا اس کے اس سے زیادہ دیکھئے لاب ہوگا لیکن اس سے پہلے کسانوں کے بیچ جائیں سب سے خوبصورت تصویر جو اس وقت اس بورڈر سے وہ میں آپ کو دکھاؤں رمائن کی جو چپائی ہے اس کا یہاں پہ اچارن کیا جا رہا ہے اور یہ پارٹ پرارم کیا گیا ہے یہ اس وقت دلی نویڈا بورڈر کیے تصویر اور دیکھئے یہاں پہ جو رمائن کا پارٹ ہے وہ شروع کیا گیا تو اس طریقے سے اس دیش کے جو انداتا ہے وہ پردرشن کر رہے ہیں یہ خوبصورت تصویر دیش کے ویبھن کونے سے نکل کر سامنے آ رہی ہے زی ہندوستان نے جس طرح سے انداتا کی اخیل بھارتی چوپال آئیوجت کی اس میں کسانوں نے کھل کر اپنی باتیں رکھی کچھ کسانوں نے کشی قانونوں کے پکش میں بھی اپنی باتیں رکھی زی ہندوستان اسی طرح انداتا کی آواز بلند کرتا رہے گا اور اس کسان آندولن میں کسانوں کے بیچ اور کسان سرکار کے بیچ ساموات کی اہم کڑی بنتا رہے گا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اس بیچ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آخر وہ کون سا ہے پرستاؤ جنہیں کسانوں نے مانے سے انکار کر دیا آپ کو بتاتے ہیں سرکار نے کھرشی قانونوں میں سنسودن کا پرستاؤ دیا تھا لیکن کیا ہوا یہ سمجھ یہ کیونکہ ایم ایس پی خط نہیں ہوگا سرکار نے یہ صاف طور پر کہا تھا سرکار نے یہ کہا کہ ایم ایس پی پر خانون بھی بنائے گی دوسری طرف منڈی خانون جو ہے اے پی ایم سی اس میں بھی بڑا بدلہ ہوگا پرائیوٹ پلیئرز کو ریسٹریشن کرانا ہوگا سرکار کی طرف سے جو پرستاؤ دیا گیا ان کی جانکاری آپ سے سازہ کر رہے ہیں سرکار کونٹریکٹ فارمنگ میں کسانوں کو کورٹ جانے کا ادھکار دے گیا اور الگ فارس ٹریک کورٹ میں گٹھن کو بھی منظوری ملے گی پرائیوٹ پلیئرز پر بھی ٹیکس لگانے کو منظوری دی جائے گی سرکار ایلیکٹریسٹی امنڈن بل پیش نہیں کرے گی اس میں بدلاؤ کے بعد ہی صدن میں پیش کیا جائے گا تو یہ تمام وہ پوائنٹ تھے جو سرکار کی طرف سے پیش کیے گئے صرف اتنا ہی نہیں اس کے بعد کی جو تصویریں ہیں وہ اور بھی جیادہ فیکٹ کے ساتھ ہے کہ کسانوں کو لگاتار سمجھانے کی کوششیں کی جاری ہے ایک طرف کسانوں نے آج ٹول فری کر کے اپنا آندولن جاری رکھا وہیں دوسری اور آندولن میں دیش دروہیوں ماؤوادیوں اور نقصالیوں کی گسپیٹ پر کئی سوال کھڑے ہونے لگے کہ اندرے منتریوں نے ماؤوادیوں جا رہے ہیں کسان آندولن میں ہر بیتتے دین کے ساتھ کیا آراجک تطووں کی انٹری ہو رہی ہے جس طرح پچھلے دنوں ٹکری بارڈر پر ایک کسان سنگھٹن کے کارکرم میں پوشٹر بینر کے ساتھ شرجیل امام اور عمر خالد کی رہائی کی مانگ رکھی گئی اس نے کسان آندولن کو بدنام کیا دلی دنگوں کی آروپیوں کی رہائی کی مانگ کے ساتھ ہی کئی ویواداسپت پوشٹر لگائے گئے جس سے بعد میں کچھ بڑے کسان نیتاؤں نے پلہ جھاڑا پر آندولن کے بیچ کیا کچھ ایسے تطوہ شامل ہو گئے ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسانوں کی شنگگاؤں کا سمادھان ہو ہمارے دوار چوبیسو گھنٹے کھلے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی شنگگاؤں ہوں تو اس کو پوری طریقے سے اس کا سمادھان نکالا جائے ایسا ڈر کا محول ان نکسل لوگوں نے بنا دیا ہے کہ باقی لوگوں کو ہمت ہی نہیں ہے جو مددوں کی بات کرنا بھی چاہے کسان نہیں تھا تو کس کی ہمت نہیں بن پا رہی ہے کیونکہ یہ ڈرہا دیتے ہیں اس دیس میں بانٹنے کے تمام پرکار کے پریاس ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس سامنے بھی کچھ لوگ ایک نئے سوروپ میں اپنے اپنے اس واسطیوک چہرے وہ پردرشت کرنے کا پریاس کرنے کسان آندولن میں دیش دروہی تطیووں کی گھسپیٹ سے کچھ کسان نیتا بھی ناراض ہیں وہ ایسے ٹکڑے گینگ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں پر ساتھی کسان آندولن میں کسانوں کو گمراہ کرنے کی آروپ وپکش پر بھی لگے لیکن لوگ برحمت کرنا چاہ رہے ہیں روکنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ کون ہیں کہ کون ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ لوگ ایسے ہیں جو پرانے سسٹم سے ان کو بہت لاب ہوتا ہو آپ یہ بتائیں کہ کیا کسانوں کے اس آندولن میں ان جو دیش دروہی طاقتیں ہیں جو دیش دروہی گتویدیوں میں راج دروہی گتویدیوں میں شامل تھی ان کی رہائی کی مانگ ہوگی کیا یہ بھولے بھالے لوگ ہیں بہت سیدھے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں لیکن ان کے کندوں پر بندوق رکھ کر کے سیاسی ساجیشوں کا اگر کوئی تانہ بنا بنا جا رہا ہو تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے فکی کے کارکرے میں پردھان منتری نے اپنے سمبودھن میں صاف کہا کہ کرشی قانون کھیتی میں نیجی نویش کو بڑھائے گا جس سے کسانوں کا ہی فائدہ ہے کسانوں کو مانڈیوں کے ساتھ ہی دوسرے وکلپ بھی دیے گئے ہیں جیتنا ہم انویش کریں گے اتنا ہی ہمارے دیش کے کسانوں کا فسلوں کا نقصان کم ہوگا اتنی ہی ان کی آئے بڑھے گی آج گرامین شیطر میں ایگرو بیج انڈسٹری کے لیے بہت بہت سکوپ ہے چاہے وہ اگری کلچر انفرسکٹر ہو فوڈ پروسنسنگ ہو سٹوریج ہو کول چین ہو ان کے بیچ پہلے ہم نے ہی ایسی دیوارے دیکھی ہے اب یہ سبھی دیوارے ہٹائی جا رہی ہیں سبھی ارچنے ہٹائی جا رہی ہیں پی ایم کسانوں کی ارچنے دور کرنے کی بات کرتے ہیں کسانوں اور ان کے فائدے کی بیچ کھڑی دیوار گرانے کی بات کرتے ہیں لیکن آندولن میں راشتر دروہیوں کی انٹری سمجھوتے کہ موہانے پر کھڑے کسانوں اور ان کے فائدے کی بیچ دیوار بنائے رکھنے کے لیے کسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے سوال ہے کسان آندولن کی آڑ میں کون انداتا کا نقصان کرنے پر آمادہ ہے اب دیش کے انداتا کریں گے گداروں پر پر یعنی ایک طرف دیش کے پی ایم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی نیتی اور نیت بلکل صاف ہے اور وہ کسانوں کے ساتھ ہیں دوسری طرف ویپکش پر یہ آروپ لگ رہا ہے کہ سیاست کر رہا ہے جس کسان اور سرکار کے بیچ دوریاں بڑھتی جائے ان چنوٹیوں کے بیچ میں حقیقت یہ ہے کہ کسان سڑکوں پر سرکار سمواد کا راستہ ڈھون رہی ہے چاہری ہے کہ کسانوں کو منایا جائے کسانوں کو سمجھا جائے کہ کسانوں کے پریشانی کے ساتھ سرکار کھڑی ہے اب ایسے آگے میں زی ہندوستان کی کوری لگاتار جاری ہے پل پل کی اپ ڈیٹ زی ہندوستان پر لگاتار جاری رہے گا بندی ماترم میں ابھی کے لیے اتنا نمسکار موسیقی